اور جائپور سے آپ کو خبر بتا دے جہاں جائپور میں جھیل میں ڈوبنے سے دو یوکوں کی موت کے خبر آ رہی ہے اس پورے معاملے کو لے کر اب پرشاسن کی طرف سے بھی ایکشن لیا جا رہا ہے یہ بڑی خبر رازانی جائپور سے ہے جہاں کانوتا علاقے کی ڈھونڈ ندی میں ڈوبنے سے دو یوکوں کی موت ہو گئی ہے حادثے کی سوشنا ملنے پر ایس ڈی ایرف کی ٹیم اور پولیس موقع پر پہنچی جس کے بعد ایس ڈی ایرف کی ٹیم نے کڑی مشرکت کے بعد دونوں یوکوں کے شوو کو ندی سے باہر نکالا دراصل آپ کو بتا دے کہ دونوں یوک ندی میں نہانے کے لیے گئے تھے جس دوران یہ حادثہ ہوا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں مرتق کانوتا کے ساغر بیہار کے رہنے والے ہیں اور دونوں کے شوو کو فیلحال ایس ڈی ایرف کی ٹیم نے کڑی مشرکت کے بعد ندی سے باہر نکالا ہے دراصل یہ دونوں بھائی دہانے کے لیے ندی بے گئے ہوئے تھے جس دوران یہ بڑا حادثہ ہو گیا پریوار میں ماتم کا ماحول ہے اور اس پورے ماملے کو لے کر پرشیاسن کی طرف سے بھی ایکشن لیا جا رہا ہے جیپور کی یہ خبر ہے جہاں کانوتا علاقے کی دھونڈ ندی میں ڈوبنے سے دو یوکوں کی جان چلی گئی ہے حادثے کی سوشنا پر ایس ڈی ایرف اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی ایس ڈی ایرف کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد دونوں یوکوں کی شبوں کو ندی سے باہر نکالا آپ کو یہ بھی جانکاری دے دے کہ دونوں یوک ڈھونڈ ندی میں نہانے کے لیے گئے تھے جس دوران یہ حادثہ ہوا پتایا جا رہا ہے کہ دونوں مرتک کانوتا کے ساغر ویہار کے رہنے والے ہیں تو حادثے کی سوشنا ملنے کے بعد ایس ڈی ایرف کی ٹیم اور پولیس کی ٹیم دونوں ہی موقع پر پہنچی کڑی مشکت کے بعد دونوں یوکوں کی شبوں کو باہر نکالا گیا ہے پریوار میں ماتم کا ماحول ہے دراصل باڑھ اور بارش کا یہ جو کہر ہے راجستان کے کئی زلوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر لوگوں کی مصیبتیں بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ایسے میں دو یوکوں کی ندی میں نہانی کے دوران دوبنے سے موت ہو گئی ہے ایس ڈی ایرف کی ٹیم وان پرشاسن کی ٹیم کو جیسے ہی اس پورے معاملے کی سوشنا ملی دونوں ہی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور کڑی مشکت کے بعد ایس ڈی ایرف کی ٹیم نے دونوں یوکوں کے شبوں کا رسکیو کیا ہے اور چلیے بڑھتے ہیں اب خبروں پہ آگے آپ کو بتا دیں